پین کلرز ہو گئے یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے اس کا جو میڈیسینل جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست ہے جو انڈسٹیل ہے اس میں ہمارے ملک میں جو ایمپورٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ٹیکسٹائل کے لیے اس کو نہ صرف یہ جو ہیمپ کی جو فائبر ہے یہ نہ صرف اس کو سبسیچوٹ کرے گی ایمپورٹ کے ذرے موبادلہ بچائے گی بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اسی طرح جو میڈیسینل ہے وہ بھی ہم کئی جو میڈیسینل کے لیے جو چیزیں ہمیں ایمپورٹ کرتے ہیں ہماری فارما انڈسٹری وہ بھی اس کو سبسیچوٹ کرے گی اور ہمارا ذرے موبادلہ بچائے گا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک ہماری گارمنٹ نے شروع کی ہے جس سے پہلے ہم نے آلیف کی پرائیم ایسر صاحب نے ایک کیمپین چلایا تھا اور آلیف کی ایک بہت میجر قسم کی اب ہماری پروڈکشن بھی شروع ہو گئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو ہماری ایرڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے اس کو پیکج بھی کیا ہے اور یہ اس طرح کا جو آلیف آئل ہے جو کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ وہ ایمپورٹڈ ہوتا ہے یہ سبسیچوٹ کرے گا اب انشاءاللہ یہ نہ صرف وہ ایمپورٹ کو سبسیچوٹ کرے گا بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کریں گے اور اسی طرح جو موپھلی کی جو آئل ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے اور یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ بیکریز میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم ایمپورٹ کرتے تھے یہ بھی ہوگا تو ہم وہ ایک کلچر بنا رہے ہیں جس میں کہ ایمپورٹ سبسیچوشن سیلف ریلائنس اور ایکسپورٹ کی بھی پاسیبلیٹی اب جو ہے تو جو دوسرا پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس قسم کے پروجیکس کی سرپرستی بھی کرنا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ایگری کلچر سیکٹر ہے اس میں ہم پوری طرح سے تحقیق کے ذریعے جتنے بھی ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ملا کے اور ہم ایسے پروجیکس بنائیں جو کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں اور ہمارے ملک میں بھی استعمال ہو سکیں سیٹ کی جو پروجیکشن ہے اس میں جو ہیمپ ہوتی ہے اس کی جو سب سے جو ایکسپنسیف پارٹ ہوتا ہے وہ ہے اس کا سیٹ جو کہ تقریباً آٹھ سے بارہ ڈالر میں ملتا ہے وہ بھی ہم یہاں پہ لوکلی ہم اس کو سیٹ کو بریٹ کریں گے اور ساتھی ساتھ میں جو ہے تو جو ہمپ کی جو ایکانومی ہے اس میں یہ جو جن لوگوں کا غلط تاثر ہے کہ یہ غلط استعمال ہوتی ہے اس میں وہ سیٹ کی لیول پر ہی وہ چیز کو کیا جاتا ہے کہ اس میں جو کنٹینٹ ہوتا ہے ٹی ایچ سی وہ جو ہے تو پوائنٹ تری سے نیشے ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ہمپ کی جو یہ انڈسٹریل اور جو فارما کی جو کلٹیویشن ہوگی اس سے دوسرا جو سب سے سائیڈ افیکٹ اس کا کیا ہوگا کہ جو الیسٹ بزنس ہے غیر قانونی بزنس ہے یہ پروڈکٹس جو اس سے نکلتے ہیں وہ دس گناہ زیادہ منافع دیتے ہیں بنسبت ڈرگز کے تو اس لیے وہ خود بخود ہی وہ اس میں وائپ آؤٹ ہو جائے گی کہ اس کی جو منافع ہے وہ دس گناہ زیادہ ہے ڈرگز والے منافع سے تو جو میڈیسنل ہے وہ آپ کو جب وہ منافع دے دس گناہ زیادہ لوگ پیسے کے لیے کرتے ہیں نا تو جب اس میں دس گناہ زیادہ منافع ہوگا تو پھر وہ جو ڈرگز والی سائیڈ ہے وہ تو قدرتی طور پر وائپ آؤٹ ہو جائے گی وہ ڈسکریج ہوں گے کیوں آپ ایک ایسی فصل لگائیں گے جو کہ آپ کو کم پیسے دیتی ہے اور ایک دوسری فصل جس کے بڑے فائد بھی ہیں صحت کے فائد بھی ہیں میڈیسن میں استعمال ہو سکتی ہے ٹیکسٹائل میں استعمال ہو سکتی ہے اور اور کئی انڈسٹریز میں تو اس کی جو مانگ ہے اس کی جو قیمت ہے اب سی بی ڈی آئل جو تھا ایک زمانے میں وہ دس ہزار ڈالر کا ایک لٹر تھا اب اس کی قیمت کم ہو گئی ہے لیکن کئی ممالک ہیں جو کہ اس میں اب شامل ہو رہے ہیں امریکہ جیسے ممالک کینیڈا آسٹریلیا کئی کتنے تقریباً پچاس چالیس پچاس ملک ہیں تو ہم پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی اس میں جو مارکٹ شیئر ہے وہ ہمارا اور یہ آنے والے دنوں میں کوئی سو ارب ڈالر سے زیادہ کا ایک مارکٹ ہے جس میں کہ ہم اپنا شیئر اگر تین چار پرسنٹ بھی لے لیں تو ہم جو ہے تو چار پانچ ارب ڈالر کی ایک ایڈیشنل ایکسپورٹس اب اس میں باسکٹ میں ہم ایڈ کر سکتے ہیں ڈائیورسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی بھی اس قسم کی جو پرادکٹ ہوتی ہے جب تک کہ پالیسی ڈاکیومنٹ نہیں ہوگا اس کے نیچے کانون نہیں بنے گا تو وہ انڈسٹری جو ہے تو پنپ نہیں سکتی ہے اور اس میں ایک بڑا انتشار سا ہوتا ہے تو ہم بڑے سسٹیمیٹیکل ہم جا رہے ہیں ہم نے پالیسی کو سارے سٹیک ہولڈرز کو جس میں این ایف پی ہے جس میں ایگریکلچر منسٹری بھی ہے جس میں ہیلتھ منسٹری بھی شامل ہے کومرس ایف بی آر یہ سارے شامل ہیں ان سے مل کے ہم نے یہ پالیسی اور پائیویٹ سیکٹر انڈسٹریل اینڈ فارما بوت اس میں ہم نے مل کے یہ پالیسی کو ایوالف کیا ہے ہم نے پرائیمیسٹر آفیس بھیج دی ہے ان کو بھی ہم پریزنٹیشن اگلے ہفتے دیں گے اس کے بعد کیابنٹ میں پیش ہوگی اور اس کے بعد جو ہے تو ہم پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرائیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی پاکستان کی ایکانومی کے لیے ایک بہت ایک اہم سٹیپ ہے جس میں کہ ہم اگلے دو تین سالوں میں بات کر رہے ہیں تقریباً دو سے تین ارب ڈالر جو کہ پانچ ارب ڈالر تک بھی ہو سکتے ہیں اور اسے جو ریلیٹڈ انڈسٹریز جو آف شوٹس ہوں گے اس کے اس کی تو کلکولیشن ہی ہم نے ابھی نہیں کی جو کرتیز کرتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک ليبل ہوتا ہے ہر ایک خود اس پہ ہوتا ہے ہم نے دیکھیں ہم نے اپنے اس ملک کی ترقی دیکھنا ہے ہم نے اس ملک کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس ملک کو ایکنومکلی انڈیپنڈنٹ بنانا ہے دیکھیں ہماری فورن پولیسی کبھی بھی انڈیپنڈٹ نہیں ہو سکتی ہے اگر ہم ایکنومکلی ڈیپنڈنٹ ہوں گے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے اس کے بعد ہم جا رہے ہیں کہ جتنی بھی راو میٹیریلز ہیں ہماری منسٹری اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ جتنی بھی ایمپورٹ سبسٹیوشن ہو سکتی ہے وہ پہلا سٹیپ ہے ہمارا ہم وہ ایکو سسٹم بنا رہے ہیں ہم ایک نیشنل سائنس ٹیکنالوجی انویشن پالیسی بھی لا رہے ہیں جو کہ اگلے دس دنوں میں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس کو بھی ہم انویل کریں گے جس سے کہ پورا جو ایک ایکو سسٹم ہے ویل کارڈینیٹڈز کمپلیمنٹری راہ دن سائلوز اس پہ جو ہے تو ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک ایکنومیکلی انڈیپنڈنٹ ہو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور ملک جو ہے تو معاشی طور پہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکے اس میں ہم نے اپنے ملک کی جو ہر ایک اس کی ایک وہ ہونی چاہیے ایک فیننشل فیزیبیلٹی ہونی چاہیے کہ ایک چیز ہے جو ایریا اتنا کور کر رہی ہے پانی اتنا خرچ کر رہی ہے اس کی جو ییلڈ ہے وہ اتنی ہے اس کی جگہ ہم اگر کراپ سبسٹیوشن کریں جس میں کہ آپ مثلا دیکھ لیں کہ یہ کورٹن کو بھی کسی حد تک یہ ڈسپلیس کرے گی ایک خاص پورشن اس کا ڈسپلیس کرے گی تو اسی طرح اور جتنے بھی ہیں یہ ساری مختلف کراپس ہیں جس پہ ابھی ہم کام کر رہے ہیں جس طرح ہم نے کہا موپھلی پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم جنجر پہ بھی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم وہ بھی اگلے مہینے اس کو انویل کریں گے جو کہ تقریباً پندرہ عرب روپے کی امپورٹ سبسٹیوشن کرے گا تو یہ ہنڈرڈ میلین ڈالرز تقریباً ہوئے یہ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں جو کہ ہم منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی ہماری ٹیم ہے زبردست ٹیم ہے موٹیویٹڈ ٹیم ہے اور ہم بڑے اورگنائز طریقے سے چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں اپنی ہم آنے والے دنوں میں بڑے ہی اہم پروجیکٹس اور انیشیٹیوز کو لانچ بھی کر رہے ہیں اور ہم اگلے مہینے جنوری میں ایک بڑا میجر سائنس ان ٹیکنالوجی فیر بھی کر رہے ہیں اسلام آباد میں جسے کہ پورے ملک کے جو ہمارے وہ ہیں ٹیکنالوجی ریلیٹڈ لوگ ہیں سائنس ریلیٹڈ لوگ ہیں جو پروجیکٹس بنائے ہیں ہم ان کو شوکیس کریں گے اور ہم ایک کلچر پیدا کر رہے ہیں کہ خود انہیں ساری ہمارے بڑے ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں اور ہم چیزوں کو خود بنائیں اپنی جتنی بھی ہمارے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو میکسیمائز کریں ان کی اس کی جو ہے تو یوٹیلیٹی کو ہم مزید بڑھائیں مہین ماہ میں تیار ہو جاتی ہے تو اس کا جو ٹرن آور ہے وہ بھی بڑا تیز ہے تو اس لیے ہم جو ہے تو سارے وہ میکنیزم استعمال کر رہے ہیں جس میں کہ جس طرح میں نے کہا یہ ساری منسٹریز یہ سٹیک ہولڈرز ہیں ہم ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری آثارٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے جو کہ ہمپ کلٹیویشن ہمپ کے جتنی بھی ریلیٹڈ ایشیوز ہوں گے لائسنسنگ ہوگی اس کی منٹرنگ ہوگی اس کی کینسلیشن ایک روف کے اندر ہم اس میں لا رہے ہیں کہ جو آپ کو انو سیز کا سسٹم ہے اس پر بھائر کے انویسٹرز نے بھی بہت انٹرس شوک کی ہے ہمارے پاکستانی ان لوگوں نے بھی بڑی انٹرس شوک کی ہے تو یہ نیگیٹیو سائٹ پہ جو باتیں کرتے ہیں اس کو ہم سمجھیں کہ یہ اس طرح کے لوگ کرتے رہتے ہیں ہم نے اپنا فوکس کرنا ہے ہم نے ان سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا جو کہ چھوٹے لیول کی باتیں کرتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے اپنے ملک کی ہم نے اپنے جو گول ہے ہمارا وہ ہے اس ملک کی ایکنومک سیلف ریلائنس اور انڈیپینڈنس اور سٹرنٹھ ہے وہ ٹیکسٹائل میں مختلف پارٹس میں اس میں پیپر انڈسٹری میں ہر اس کے بہت سی انڈسٹریز ہیں جس میں کہ انڈسٹریل وہ جو فائبر ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسی طرح جو میڈیسینل سائیڈ ہے اس میں بھی بہت سی بیماریوں بہت سی اس کیلئے جس طرح کینسر ہو گیا جس طرح اپلپسی ہو گئی جس طرح پین کلرز ہو گئے یہ ساری چیزیں جو ہے تو اس سے اس کا جو میڈیسینل جو فائدہ ہے وہ بہت زبردست ہے